بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلامباد کے ریڈ مارکیٹ میں خوش آمدید ٹماتر مارکیٹ میں آج ٹماتر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسی نیلام ہوئے سب کچھ اسٹیوٹس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم ایسی معلومات ویڈیوز آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے کنجوسی مت کیجئے دوسری بات ہزاروں لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا چلا ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے یہ آپ کی محبت ہوگی اور کمنٹ میں اپنے علاقی کے ریٹ کا اظہار بھی کیجئے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلامباد میں ٹماتر تقریباً ایک دو مزدی ایران اور ایک ٹریلا ڈیڈ تقریباً کابل کے ٹماتر تھی اور ٹماتر کافی مہنگے تھے تھوڑے مہنگے نہیں کافی مہنگے کیونکہ سوات اور ان علاقیات میں بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کم آئے تھی تو ظاہر ہے جب ٹماتر کم ہو ڈیمانڈ اور سپلائی سے مارکیٹ چلتی ہے تو پھر مہنگا ہی ہوگا تو آج یہ سامنے آپ کے پڑے ہیں دکھائے در ابھی اتنے پیارے ٹماتر بلکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے سیپ پڑے ہو ٹماتر نہیں یہ ایران کے پروڈکٹ ہے ایران کے خوبصورت ٹماتر ماشاءاللہ اور یہ چھوٹی جالی ہے اس میں ایک بڑی جالی آتی ہے بڑی جالی میں تقریباً چودہ کلو وزن اور چھوٹی جالی میں تقریباً آٹھ نو کلو وزن کے ساتھ اور یہ بھی کافی مہنگے بھی کی ہے آج یہ ایران تقریباً چوبیس پچیس چوبیس اور ستائیس سو روپے تک چھوٹی جالی بکی ہے آئیے آپ کو کابل کے ٹماتر دکھاتا ہوں وہ کتنے پیارے ہیں تو محترم دوستو کابل کے جو ٹماتر آتے تھے نا وہ پرانے ہو گئے ہیں تو وہ سستے بکتے ہیں ان کا بھی وزن اچھا ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کلو لیکن وہ سستے بکے ہیں کیونکہ وہ پرانے ہیں اور اس کا رنگ وغیرہ وہ نہیں ہے وہ چمک دمک وہ تقریباً بکی ہے بائیس سو تئیس سو اور بمشکل کوئی چوبیس سو تک پہنچے ویسے عام دوہزار بائیس سو کیونکہ وہ پرانے ہو گئے ہیں پھر بات آتی ہے ان ٹماتروں پر یہ جلال آباد کے ٹماتر ہے اور فرش نئے ٹماتر اور ما شاء اللہ یہ ایران سے بھی زیادہ پیارے ہیں بوجہ ایک تو موٹے ہیں سپیشل ہیں اور ایک ان کا وزن بھی اچھا اٹھارہ کلو ہے اور ٹماتر بھی خاصے سختے تو دعود بھائی کس طرح یہ آج جو فیروخت ہوئے اچھا چھتیس سو سے لے کر اٹھتیس سو عام ریٹ جو ان کا چلا ہے وہ تقریباً تین ادار باتیس سو تین تیس سو روپے کا اور انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھتیس سو قبلی ہے واللہ والم مجھ ان کا نہیں پتا لیکن عام جو ریٹ چل رہا تھا وہ قابل کے نئے ٹماتر کا تین ساڑھے تین ادار روپے تک چل رہا تھا اور یہ ان کا خاص وجہ یہ ہے کہ یہ فرش نیا سیدن شروع ہو گیا ٹھیک ہے دوستو چلے آپ کو سوات کے پاکستانی ٹماتر دکھاتا ہوں تو محترم دوستو یہ ہے پاکستانی ٹماتر قابل اور ایران سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ پیارے کیونکہ یہ اپنے ملک کے ہے اور ٹماتر بھی خاصے سخت ہے پتریلے علاقوں کے ہیں اس وقت سوات اور تلاش سے یہ ٹماتر آتے ہیں یہ جو جالی ہے اس میں تقریباً تیرہ چودہ کلو اور یہ شموزو کی جالی ہے اور یہ عام ریٹ چلا ہے چوبیس پچیس چبیس ستائیس سو روپے تک جبکہ اس میں بہترین ٹماتر تین ادار روپے تک گئے ہیں اک کا دک کا اس سے بھی اوپر گیا ہے لیکن عام ریٹ تھا وہ تقریباً چوبیس پچیس ستائیس اس والی جالی کا جس میں تقریباً چودہ کلو وزن اور چھوٹے کارٹن یعنی اچھا وزن اور کم وزن کم وزن کم سے کم سات کلو بہترین وزن کم سے کم ساڑھے آٹھ کلو وہ زیادہ ڈمبل ہوتا ہے یہ ٹماتر آج بکے ہیں بارہ سو تیرہ سو اچھے ٹماتر میں چودہ سو روپے کے بکے ہیں عام جو ریٹ چل رہا تھا وہ ہزار گیارہ سو تو چل ہی رہا تھا سوات کے ٹماتر شموزو والے ٹماتر توڑے مختلف ہیں وہ بھی سوات کا علاقہ ہے لیکن بے انتہائی مانداری اور وہ علاقے میں ٹک کم لگتا ہے کم ان کے ٹماتر خاصے خوبصورت ہے شموزو کے تو آج یہ شموزو کے کارٹن بکے ہیں تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ سور ایک کا تو کارٹ اس سے بھی مزید اوپر گیا ہے آپ کے ساتھ سوات کے دیر تالاش والے ٹماتر بھی شیئر کرتے ہیں آئیے تو جی میرے محترم دوستو یہ ہے سوات کے علاقے دیر تالاش کے ٹماتر ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں یہ پھر ان سب میں حد ہے ایک آتے ہیں سوات کے ایران کے اور قابل کے لیکن یہ جو ٹماتر ہے نا اس سے زیادہ پیارے ٹماتر یقین کرے سوات کے شہر و مینی یہ خاصے خوبصورت اور بے انتہائی مانداری کے ساتھ برائی بھی کرتے ہیں کوئی ایک کا دکھا اس میں خیانت بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگی مانداری سے سودا لاتے ہیں وزن ان کا تقریبا سترہ اٹھارہ کلو کے لگ بگ ہے اور آج یہ بالکل قابل کی طرح تقریبا ستائی ستائی سو سے لے کر تین ساڑھے تین ہزار روپے تک بے کے ہے وجہ کیا ہے ایسے ٹماتر ہے جیسے پول ماشاءاللہ سیپ کی طرح خوبصورت ٹماتر ان کا وزن یہی ہے اور ان کے علاوہ بھی کافی علاقوں کے ٹماتر آتے ہیں بن کھگا محترم دوستو محترم دوستو انٹرنیشنل فوٹ مارکیٹ اور سبزی مارکیٹ میں ٹماتر کی صورتحال آج یہی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی بار ملکوں کی بھی آئے اور پاکستانی اس لئے ہم ارکا انٹرنیشنل منڈی بولتے ہیں کیونکہ یہاں کئی ملکوں کی چیزیں بکتی ہیں تو آج یہی صورتحال تھی اگر آپ انٹرنیشنل منڈی میں رات کو ٹماتر یا سبزی لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتے ہیں جس کو عام زبن میں کمیشن بولتے ہیں جو کہ پاکستان کی ہر منڈی میں یہ رول ہے وہ اپنی مزدوری کاٹتے ہیں آپ سے بہت شکریہ ویڈیو کو لازم انشیر کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات